ہمارے جتنے بھی مذہبی امور ہیں جتنے بھی مذہبی کام ہیں چاہے وہ امام باڑا ہو یا مسجد ہو یا کسی معصوم کی بھی شبیہ روزہ کو تعمیر کیا جائے جیسے کہ کازبین بھی ہماری کھائیں لکنوں میں سامرہ بھی آپ نے دیکھا ہے شبیہ نجب بھی وہاں لکنوں میں وہاں تو کھر لکنوں میں تو ماشاءاللہ سب کچھ ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا جو میں نے اپیل کی ہے کہ ابھی بھی ہندوستان کے بہت سے شہروں میں ایسا ہے کہ جو معصومہ کی شبیہ جنت البقی کی یاد قائم نہیں کی گئی ہے لہذا اگر ہر شہر میں جس طرح ہم لوگ مسجد امام باڑے بناتے ہیں اسی صورت سے معصومہ کی یاد میں جنت البقی کی شبیہ اگر ہم تعمیر کریں تو اس سے مظلوم کی مظلومیت شہزادی کی جو ہے وہ دنیا پر نمائیہ ہوگی اور ظالم کا ظلم تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم نے مظلومیت کا مظہرہ کیا ہے تو دنیا فنا ہوتی رہتی ہے لیکن ظالم و مظلوم کی پہچان ہمیشہ رہی ہے اس بنا پر اگر جنت البقی کی تعمیر ہوگی تو دنیا کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جنت البقی ہے کیا جب یہ معلوم ہوگا تو یہ کہا جائے گا یہ شہزادی فاطمہ زہرہ کی یاد میں ہے جو رسول کی بیٹی تھی فاطمہ کی آلی کی زوجہ تھی حسنین کی ماں تھی اور اس کے بعد پھر تاریخ یہ دہرائے گی کہ اس بیٹی جو اکیری رسول کی بیٹی تھی اس کے ساتھ کلمہ گو مسلمانوں نے کیا سلوک کیا یہ تاریخ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کہ ہر شہر میں ایک جنت البقی کی یاد کے طور پر بنایا جائے نہیں یہ تو قابل مبارک باد ہے اور یہ شہزادی کا عطیہ ہے ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو تو فخر کرنا چاہیے کہ شہزادی نے ان کو آمادہ کیا اس بات پر کہ تم میری یاد میں یہ کام کرو اور جس کی طرف شہزادی کے نظر کرم ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا